بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں بنا رہی ہے بہت سمپل بریڈ پیزا میری بیٹی کو سکول میں لنچ لے کے جانا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ وہ پیزا ہی لے کر جائے گی اس ٹائب میرے پاس جو چیزیں اویلیبل تھیں میں نے اس کا پیزا بنا دیا اگر آپ کے پاس چیز اور بریڈ گھر میں پڑی ہے تو آپ بچوں کے لیے بہت یمی پیزا بنا سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے بریڈ کی دو سلائس لیا ہے ان کے اوپر پیزا سوس لگا لیا ہے اور اب میں چیز لگا رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی پھر میں نے دو اور بریڈ کے سلائس لیا ہے ان کی سائیڈوں کو کٹ کر لیا ہے یعنی کہ ان کے کناروں کو میں نے کٹ کر لیا ہے اب یہ اس کے اوپر رکھ دوں گی اچھی طرح اس کو جو ہے پریس کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر میں اس کے اوپر دوبارہ پیزا سوس لگاؤں گی اور اس کے ساتھ ہی میں مایونیز لوں گی دونوں کو مکس کر کے لگاؤں گی میں اس بریڈ پیزا پر کوئی ویجیٹیبل یا چکن یوز نہیں کر رہی ہوں میں ایک کو سیمپل بناؤں گی اور ایک کو ٹومیٹو سلائس کے ساتھ بناؤں گی آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ ویجیٹیبل یوز کریں چکن یوز کریں یا پپرونی یوز کریں کچھ بھی جو بھی گھر میں پڑا ہے آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اور بلکہ اس سے پیزا زیادہ مزے کا بنے گا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ اگر گھر میں چیزیں نہیں ہیں تو آپ یہ نہیں ہیں کہ آپ پیزا نہیں بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بریڈ اور چیز پڑی ہے تو آپ پیزا بنا سکتے ہیں پیزا سوس پہ اگر آپ کے گھر میں ایک ٹومیٹو ہے تو آپ ایک ٹومیٹو ایک یا دو ٹومیٹو کا پیزا سوس بنا سکتے ہیں ازیلی گھر میں اور آپ کے اس پیزے کے لیے وہ انف ہوگا تو اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس ویجیٹیبل نہیں ہے چکن نہیں ہے تو آپ پیزا نہیں بنا سکتے یہ دیکھیں میں نے پیزا سو سرمائی نے اس لگا دیا ہے لگانے کے بعد میں نے چیز لگائی ہے اور اس کے اوپر تھوڑے سے چیلی فلیک ضروری گیا اور ڈال کے پانچ منٹ کے لیے آمن میں بیک کر لیا ہے اور اگر آپ کے پاس آمن نہیں ہے تو آپ اس کو پین میں بیک کر سکتے ہیں اسی لیے اسی طرح ہی بیک ہوں گے پلیس میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا ایڈوانس میری تینکیو سو مچ اللہ حافظ موسیقی